سارا ٹیکس ٹائل میل، نشاہد گروپ، یو بی ایل پنٹ، مینی پلیسز کہ ہماری سیاست میں، پولیٹکس میں ایسا کون ہے جو کہ باجی جس کو کہلایا جاتا ہے زیادہ تر بلاول بھٹو صاحب دیکھ لیں، پھر حمزہ شہباز صاحب ان کو بھی حمزہ کپلی کہا جاتا تھا اس جوان نے ایم بی اے گیا ہوئے اور اب اس نے اپنا جنڈری چینج کر دیا یعنی کہ خواجہ سرا بن گیا پہلے اچھا خاصا لڑکا تھا اور کیسرٹون کا مالک بھی تھا اچھی خاصی پروپٹی ہے اور اچھا خاصا گھرانا ان کا لیکن اس نے اپنا ہولیا یوں کیوں بنا لیا، وجہ کیا تھی آخر اب یہ روڑوں پہ مانگتا پھرتا ہے ایم بی اے کا سٹوڈنٹ اچھی اچھی جگہ پہ جوب کی ہے وجہ کیا بنی کیوں اس راستے پہ آئے کہ سر یہ چیز مجھے سوٹ کی ہے کہ اس کی وجہ سے اب اب ایک ایسے کے پر میں ایک ایک مل ہے اور دوسری وجہ کے ام نور پروفیشنل بیگر اس بی نام کی ہے سر میں ہونے نازو پری قتل حسینہ یہ ابھی کا نام ہے جیسے پہلے کا نام ہے جو اے ٹی میرا نیم ہے وہ نائیم کیسر ہے نائیم کیسر کیسر ٹون کا مالک ہے جی سر اس کے اوانر کے ساتھ آپ اوانر کے ساتھ دی ہیں نا کیسر ٹون جن کا نام کے نام پر کیسے ساکتے ہیں کہ وہ ایک اپنے والیس کشن کی امی نوائے ایم بی ایم مارکٹنگ ایم بی ایم مارکٹنگ کون کون سی جگہ پر جوب سارا ٹیکسٹائل میل نشاد گروپ یو بی ایل فنڈ اور اس کے لئے مینی پلیسیس آف ملی ریب جو کوئی بہت چھوٹی جگہ پر بھی جوب کرتے رہے کہ سکیورٹی کمپنیز میں جائے سے اور انشورنس کمپنیز بس مختلف جو پر دکھے کھاتے ہیں اس راستے پر کیوں آئے اپنے جینڈر کیوں پیچ کیا وجہ کیا بنی کی کیا پیچھے کہانی ہے سٹوری کیا ہے اس راستے پر چل رہے ہیں میں نے بہتر دیا اب ابزورد کے جب سے میں لبایا ہے اس 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 گیٹاپ کو ابزورد کیا تو ای بیکم فیموس پر پیپل ای بکم گوڈ فائٹر اور ای بیت سیچیل اکٹیوٹیس تو جب اتنے میں نے بینیفٹ دیکھے کہ میرے اندر کچھ ویکنیس ہی وہ بھی سے ریموب ہونی شروع ہو گئی اور مطلب میں پہلے اتنا اچھا مطلب مجھے اندر ایک فائٹنگ سپیرٹ آگئی کہ میں گندوں سے لڑ لیتا ہوں ڈیفینس اپنا کر لے دا ہوں تو اسے بھی ایک فیم ملتا ہے آپ کو یہ تو کوئی وجہ نانا ہوئی کہ فیم ملے گا تو میں ایسے بیسے بھی آپ کو فیم مل جانا تھا اگر فیم ملنا ہونا یہ تو بعد میں آپ کے انٹریو ہوگئے ملتا ہے نا اس سے پہلے بھی آپ خوجہ سرائی ہے جی صرف وہ تو بات ہی مسئلہ کی وجہ تھی آپ کی پیچھے کوئی ایسی سٹوری ہے کوئی ایسی کہانی ہے کہ آپ کو اس حالت تک لے آپ ماشاء اللہ آپ میڈیا پرسن آپ کی آبزرویشن میں بہت سی ایسی پرسنالیٹی ہے کہ جب وہ ٹرانس جنڈر بنی دے گیٹ ٹو مچ فیم تو بہت وہ پھر مشہور ہوئے جو وہ ویسے منلی گیٹ اپ میں نہیں کر سکتے تھے کام اور جو تھوڑے سے ملو بستا کے فیمنیش ٹائپ پرسنالیٹیز ہوتی ہیں اس وقت ان کو بہت عروض ہے ہماری سیاست میں ایسی باجی شخصیات چھائی ہوئی ہیں بیوروکریٹس میں بھی ہیں کون ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہماری سیاست میں پولیٹکس میں ایسا کون ہے جو کہ باجی جس کو کہلایا جاتا ہے زیادہ تر وہ کون کون سے نام ہے کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کو سر یہ کہ پہلے دیکھیں جس کی بہت سٹریٹ پاور ہے امران ہان وہ بھی تو باجیوں کو ریپریزینٹ کرتا نا اس کی کیابنٹ میں بہت سے ملو مور دن ہاف ففٹی پرسن وہ ملسٹرز آریز علاق صاحب کی بات کریں جی امران ہان پھر وہ کیا کرتے ہیں باجی ٹائپ پرسنالیٹی ہے نا وہ بھی کہ ان کی ایک کشش ہے نا کہ لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں جلسوں میں چاہے جو پی ٹی آئی کو ووٹ نہ بھی دیتا ہو لیکن ان کے جلسوں میں جانا پساند کرتا ہے کوئی بھی ریزن ہوتی ہے پھر بلاول بھٹو صاحب دیکھ لیں جی پھر حمزہ شہباز صاحب ان کو بھی حمزہ ککڑی کا جاتا تھا ہمارے بہت سے بیوروکریٹس ایون اب جو پریزنٹ آئی جی بھی اور پریویس آئی جی بھی تھے یہ فیصل شاکار صاحب پھر اس وقت ڈیپٹی کمیشنر بھی ہیں محمد علی صاحب آر ڈی ڈی ای بھی ہیں آمیر احمد صاحب مطلب یہ وہ بڑے بڑے نام بتا رہے ہو آپ بھائی صاحب صرف وہ اس سینس میں باجی نہیں ہے کہ وہ لیڈیز کپڑے پہنتے ہیں میک اپ کرتے لیکن ان کا ایک فیس ایک ٹچ آتا ہے کہ اگر ان کو آپ پہنائیں تو وہ بہت ریزنبل کریں گے بومن سے تو اس اسپیکٹ میں وہ پرسنیلٹی ہیں باجی ٹائی تو اس پر کوئی سٹڈی کی ہے آپ کو آپ کو کیسا فیل کیسا لگتا ہے کہ یہ شخص ایسا سر کہتے ہیں جس فیل آپ جیسے آپ کسی شخص کو ملتے ہیں آپ اسے کچھ دے بیٹھ کے اس کو گیس کر لیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی میڈیا پرسن ہوگا یہ بھی جنرلسٹ ہوگا تو جو جس فیل میں ہوتا ہے اس کو اس فیل کے لوگوں کی وہ پیچان ہو جاتی ہے کہ وکیل وکیل کو جلدی پیچان جاتا ہے پولیس والا پولیس والا ایک پچار تو مجھے بھی اس تا باجی ٹائپ شخصیات کا پتہ چل جاتا ہے دوبارہ واپس اپنے روپ میں آوگے اپنا جنڈر دوبارہ چینج کرو گے کہ میں اسی میں خوش ہوں سر ام سیٹسفائیڈ اور ہیپی کتنے پیسے اس میں کمہ لیتے ہو روز کے روڈوں پر کھڑے ہو کے مانگ کے کتنا کو کمہ لیتے ہو اگر میری ایسا کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے پوئنٹ لوگوں سے ہوتی ہے ہاں ہوتے ہیں جی اور جو اپنے دوست ہیں ان سے تو چلے میں پھر پوچھ لیتا ہوں کہ آج مجھ سے تم کیا پیار کر لیکن اور لیکن اگر کوئی جو سٹینجر ہے جو مجھے نہیں جانتے وہ جب تک مجھے بلائیں نا تو میں ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے ڈرتے ہوں گے دور دور بھاگتے ہوں گے آپ کو دیکھ کے سائد سائد بھی ہو جاتے ہوں گے کچھ خواتین کچھ بچے کچھ مرد بھی ایسے ہوں گے ہاں سر ڈرتے بھی ہیں لوگ اب کیسے فیل ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی تو ایک فیم ہوتی ہے نا کہ دیکھیں جس سے اس کا ڈر نہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا کہتے نا اگر آپ نے کسی سے کوئی اپنی بات منوانی ہے تو دو ایلیمنٹ تو بہت ہی ایلیمنٹ اس کو آپ فیم کیا کہ دیکھیں اگر آپ سے کوئی ایریٹیڈ ہوتا ہے پیچھے ہڑ جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے اس کو آپ فیم کیا کہتے ہیں سر اس کا تیکھیں مجھے بینی فیٹ ہی ہے نا کہ مجھے لوگوں کی طرح راش میں دھکے نہیں کھانے پڑتے مجھے جلدی راستہ مل جاتا ہے بھائی بھائی آپ تو بڑا مائنڈ رکھتے ہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں آپ بڑی سوچ رکھتے ہیں بھائی آپ نے اپنا جنڈر چینج کر لیا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس سے مجھے فیم ملتا ہے مجھے راستہ اچھانی سے مل جاتا ہے یہ تو آپ کا کہنا ہے بھائی ہمیں تو یہ سب اچھا نہیں ہے کہ دیکھیں جس شخص سے لوگ پیار نہ کریں یا جس سے ڈرتے نہ ہو وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا کتنے لوگوں سے اپنی بات بنوانی ہو یا تو کوئی آپ سے پیار کرتا ہو نہیں یا کسی کو لالا چوتی سا یا آپ سے کوئی ڈرتا ہو پھر ہی کوئی آپ کی بات سنتا ہے بہن بھائیوں سے بات ہوتی ہے ہاں جی سر وہ مجھ سے خاندان والوں میں سے کسی سے بات ہوتی ہے چوتے ہیں لیکن کبھی کہا ہے کہ یہ کیا ہولیا بنا دی ہے ہمارا خاندان کا نام بدنام کر رہے ہو بہنوں نے کبھی کہا ہے بھائی نے کبھی کہا ہے کہ یار کیا کر رہے ہو تم لوگ کیا کر رہے ہو آپ ہمارا نام بدنام کر رہے ہو چینج کریں ہاں سر بات ہے ان کی ڈیمانٹ تو اپنی جگہ لیکن ایک فیکٹ بھی اگزسٹ اپنی جگہ پر کرتا ہے کہ وہ میری طرح وہ لوگ تو نہیں نا کوئی فیمس کوئی وہ ان کو تو نہیں نا پبلک میں اتنی وہ ریکنگیشن جو جو مجھے ہے کہتے نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ انسان کا کسی نہ کسی ریفرنس سے نام ہونا چاہیے اب نیک نامی تو آپ کو کس نام سے ناظک پری پری ناظک پری باجی پری باجی ہم آپ کو پہلے آپ کا نام ہائی فیل مور پلائیا جب آپ یعنی کے بوائی سے ابھی بوائی جب آپ اچھے ہولیے میں تھے اپنے حالت میں تھے تب آپ کا نام سر بین سمباڈی سے می گوڈ ڈو بائی آئی انٹرپ ٹھیک ڈو بائی اور کال می گوڈ ڈو بائی سے پری باجی اچھا نام ہے خوبصورت نام ہے ڈو بائی کہتے ہیں نا جیسا کہ پری سے تو اچھا ہے نائی مجھے تو پری سے اچھا لگتا ہے کہ گوڈ ڈو بائی آپ کو کسی اچھا لگتا ہے کہ گوڈ ڈو بائی نے مجھے کیا دیا کہ گوڈ ڈو بائی کہہ کے جب بلاتے ہیں لوگ مجھے تو میرے پاس کیا تھا لیکن آج جب میں نازک پری ہوں تو مجھے بہت لوگ ہر جگہ پہ میری ریکنگلیشن ہے وہ تو ہم آپ کی سٹوری دیکھ رہے نا ہم آپ کی سٹوری جاننے کے ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہے اچھی اچھی جگہ پہ جوب کی ہے اچھا خاصا لڑکا تھا اب جا کے اس نے جنڈر چینج کر دی اپنا فوجہ سرا میں تبدیل ہو چکا ہے تو اس لیے آپ کا انٹرویو ہوا ہے یہ نا سوچیں آپ کے آپ کو فیمس کرنے کی ہوا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آخر وجہ کیا تھا کسی بھی کوئی بھی ایم اینی ریزن میں بھی لیکن ایک بیٹ بیکیم دا سورس مولا یقینی مہدیکہ ر پہ پولارتی میں ریکگگنیشن کہ میجے لوگوں نے جاننا شروع کیا تو گھڑو بھائی سے تو نہیں نے خفروں نہ تھا دوسری، ساکڈ پھائی وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو نازک پری کر سکی اگر آپ کو بولے تو خوش ہوتی ہے لو جی یہ اس کی کہانی ہے ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہے اور اچھی اچھی جگہ پہ جاپ بھی کی ہے اور کیسل ٹون کا مالک ہے اور اس نے اپنی حالت کیا بنا چکے کیا حالت بنا لی ہے کچھ سسٹر ان کی کینیڈا میں ہیں کچھ بائی ان کے ڈی ایچ اے میں ہیں یعنی کہ بیگرونڈ ان کا اچھا خاص ہے لیکن اس کی ہولیہ اس کا ہولیہ کیا بن چکے اس کی حالت کیا بن چکی ہے اس کی وجہ صرف یہ خود ہے اب اندر کی کہانی کیا ہوگی کیا سٹوڈی ہے یہ تو اسی کو جانتے ہیں اللہ کو بتاؤ